اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ کو مفید معلومات ملتی ہوگی جس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہوگا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انفرمیشن جو کہ ہم آپ کو دینے جا رہی ہیں کہ ایسی تمام فیملیز ایسی تمام خاندان جنہوں نے دائنامک ریجسٹری میں ریسنلی اپنا ریجسٹریشن کروای تھی ان کا پی ایم ٹی سکور اور نادرہ پرفائل جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے یعنی ان کو پیسے ملنے ہے یا نہیں ملنے اہلیت کا جو میار ہے وہ چیک ہو چکا ہے آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں یہ تیہ ہو چکا ہے آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی یا آپ کے پیسے منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دینے جا رہی ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ان تک لازمی دیکھیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین ایسی تمام فیملیز ایسے تمام خاندان جنہوں نے پچھلے دو ماہ کے اندر اندر یا تین ماہ کے اندر اندر اپنی ریجسٹریشن یا اس سے پہلے اپنی اپنا اندراج دینامک ریجسٹری کے تحت بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسیز میں جا کے کروایا تھا انیس ای آر میں ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کن لوگوں کے پیسے لگنے ہیں اور کن کے نہیں لگنے ہیں بلکہ بہت ساری فیملیز کا پیسے جو ہیں وہ آ بھی گئے ہیں بہت سی نئی فیملیز کا جو آٹھ ہزار پانچ سو روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور وہ فیملیز اپنا رسیو بھی کر رہی ہیں لیکن بہت سی فیملیز ابھی ایسی ہیں جن کو پتا ہی نہیں کہ ان کی پیمنٹ آ چکی ہے وہ اپنا اندراج کروا کے ابھی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ میسیج سرویس جو ہے وہ ایٹ ون سیون ون سے ٹیلین آر پر میسیج نہیں آیا دوسری نیٹ ورکس پر میسیج جو ہے وہ ان کو رسیب ہو چکا ہے تو وہ فیملیز کس طرح یہ چیک کر سکتی ہیں کہ ان کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو پی ایم ٹی چیک کرنے والا پورٹل ہے وہاں پہ اپنا سی نیسی جب چیک کریں گے اگر آپ سب سےٹی کے لیے ایلیجیبل ہیں کیونکہ وہ پہلے جو آپ کا پی ایم ٹی شو ہو جاتا تھا کہ آپ کا پی ایم ٹی یہ ہے اب وہ پی ایم ٹی شو نہیں ہوتا صرف یہ شو ہوتا ہے کہ آپ سب سےٹی کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ایلیجیبل اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے لگنے کے بہت قریب ہیں اگر آپ ایلیجیبل ہوں تو آپ جا کے آفسیز میں اپنا شناختی کارٹ چیک کروا کے پتہ کروا سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی اس کے علاوہ آپ ریٹیلر کے پاس یہاں پہ خواتین کو پیسے ملتے ہیں جن سینٹرز پہ جن شاپس پہ ان شاپس پہ اپنا قومی شناختی کارٹ ساتھ لے کے جا کے چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی اور یہ تمام وہ گرانے لازمی ان کو چیک کروانا چاہیے جن کا یہ آتا ہے کہ جانچ پرتال آپ کے گرانے کی جاری ہے جن خواتین کو پیسے نہیں ملنے ان کو ایٹ ون سیون ویب پورٹل پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ بینظیر کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں لیکن جو اہل ہیں ابھی ان کا صرف جانچ پرتال کا آ رہا ہے پورٹل پہ ابھی یہ نہیں آتا کہ آپ اہل ہیں اور جا کے اپنا پیمنٹ وصول کریں یہ ابھی ریسرنٹلی ایڈ ہوا ہے اور بہت جلد اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ایٹ ون سیون ویب پورٹل کو آپ گھر بیٹھے اپنا جو ہے وہ بھی چیک کر سکتی ہے لیکن ایسی تمام فیملیز جن کا جانچ پرتال کا آتا تھا ان کو چاہیے کہ وہ دفتر کو یا جہاں سے پیسے مل رہے ہیں وہ دکانز کو وزٹ کریں ہو سکتا ہے ان کی پیمنٹ آئی ہو